اس ویڈیو کو دیکھنے والے سبھی لوگوں کو سادر پر نام آج کے اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں جب سائٹ پر کنکریٹ آتا ہے تو اس کا جو ہم کمپریسیو سٹرنگھ کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا پرسیدر ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم کنکریٹ آتا ہے تو ہاتھ گھاڑی میں کنکریٹ لے آتے ہیں اور اپنے پاس یہ ٹری ہوتی ہے ٹری میں اس کو ڈال لیتے ہیں ٹری میں ڈالنے کے بعد اس کنکریٹ کو اس کوپ کے دوارا کنکریٹ کے کیو مولڈ میں ڈالا جاتا ہے یہ کیو مولڈ ہے جو اس کی ڈیمنشن ہوتی ہے 1500 mm by 1500 mm اور ڈیپھ ہوتی ہے 1500 mm تو اس کو ہم یہ ٹیمپنگ روڈ ہمارے پاس آویلیبل ہوتی ہے سولر ڈائیا کی اور 600 mm لنٹھ ہوتی ہے تو اس کو تین لیئر میں بھرا جاتا ہے بھرنا شروع کر دے بھائی تین لیئر جو ہوتی ہے پچاس پچاس ایمیم کی اس کو تین لیئر میں بھرا جاتا ہے اور 35-35 blows دیے جاتے ہیں مطلب کہ اس کو ٹھوکا جاتا ہے ٹیمپنگ روڈ کے ساتھ میں اور پچاس پچاس ایمیم کی تین لیئر بھر کے اس کو ٹیمپ کرنے کے بعد جب کنکریٹ کو ایسے بھر جاتا ہے اس کے بعد میں اس کو سپیڈ سے اوپر سے سموٹ فینش کر دیا جاتا ہے اس کے بعد میں اس کو سموٹ فینش کرنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد میں اس کو جب جو ہارڈ ہو جاتا ہے کنکریٹ تو کیوں مولڈ سے اس کو کھالی کر لیا جاتا ہے کھالی کرنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد یہ کیورنگ ٹینک ہم نے بنایا ہوتا ہے جس میں ہم different اس میں پارٹیشن کیا ہوا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار میں تو ایک تو سات دن کے لیے اس کو ترائی کرتے ہیں کیورنگ پیریڈ ایک کیوب کا ہم سات دن رکھ رہے ہیں اور دوسرے کیوب کا ہم اٹھائیس دن کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں تو سات اور اٹھائیس دن کا ٹیسٹ الگ الگ کیا جاتا ہے انہوں کی ریڈنگ نوڈ کی آتی ہے کہ ہمارے پاس جو کریکٹرسک سٹریندھ ہے جو کمپریسیو سٹریندھ ہے وہ سات دن کی ترائی کے بعد آفٹر سیون ڈیس آف کیورنگ اور آفٹر ٹوینٹی اٹھائیس آف کیورنگ کتنے کتنی ہی آئی ہے تو اس کا پرسیزر کیا رہتا ہے پہلے تو آپ کو بتا دوں کی جیسے سائز آف دا کیوب وہ ہے ڈیٹھ سو ایم ایم بائی ڈیٹھ سو ایم ایم بائی ڈیٹھ سو ایم ایم پھر ایریا جو کیوب کا ہوتا ہے وہ ڈیٹھ سو کو ڈیٹھ سو سے ملٹیپلائی کیا تو بائیس آیار پانچ سو سکیئر میٹر ہو گیا کمپریسیو سٹریندھ کا فورمولا ہوتا ہے لوڈ جو ڈوائیڈڈ بائی ایریا لوڈ کو ہم نیوٹن میں لیتے ہیں اور ایریا کو ہم ایم ایم سکیئر میں ملٹی میڈی میٹر سکیئر میں لیتے ہیں ایک کلو نیوٹن میں ہجار نیوٹن ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ کمپریسیو ٹیسٹنگ مشین جن کی جو اپنے پاس اویلیبل ہوتی ہے جس میں ہم کیوب کی سٹریندھ چیک کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کیوب کا بیٹ لیں گے اس کی دنسٹری چیک کرنے کے لیے کہ ایک جو کیوب ہے ہمارے پاس جہاں پر اویلیبل اس کا بیٹ کتنا ہے تو یہ ہمارے پاس سات دن جاٹھائیس دن کے بعد کیوب ہم نے چار بزانچ گھنٹے کے لیے ڈرائی کیا اور اس کو باہر نکال کے پہلے بیٹ لینا ہے بیٹ لے لو بھائی اس کا جب اس کا بجن کیا کیوب کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بجن ایٹ پوائنٹ فائیو کیجی آیا ڈیفرنٹ گریڈ کے لیے ڈیفرنٹ بجن ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے بجن لے لیا اس کے بعد میں اس کو کمپریشن ٹیسٹنگ مشین میں ڈالیں گے اس کو بیچ میں پلیس کر دینا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ انڈولیٹڈ نہ ہو مطلب کی بلکل پروپر طریقے سے پلیس ہو اس کی گریپ پوری ٹائٹ ہو اس کی گریپ ٹائٹ کرنے کے بعد جہاں پر ہمارے پاس ڈیجٹل میٹر ہے تو ڈیجٹل میٹر کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہیار کلو نیوٹن کی اس کی رینج ہے اس کو بند کر دینا ہے اور اس کو کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد یہ گریپ بٹن دوانے پر یہ گریپ ٹائٹ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا دباتو بھائی جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں بیٹ گریپ ٹائٹ انکریز شروع ہونا ہو گیا ہے تو آپ اس میں اپزرگ کریں گے کہ جیسے جیسے بجن بڑھے گا کیوب کے اوپر میں ہیار کریکس ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک پرٹیکول لوڈ آنے کے اوپر یہ کیوب فیل ہونا شروع ہو جائے گا تو دیرے دیرے دیکھیں آپ بیٹ وڑ رہا ہے نو سو ایک ہزار ہو گیا ہے اس کے بعد میں کریکس آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ دیرے دیرے دیکھیں آپ کریکس آنے اس میں شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سائیڈ سے جا رہا ہے ٹوٹ رہا ہے تو میکسیم لوڈ آنے پر اس کے کریکس آ جاتے ہیں تو جتنا آپ نے پاس میکسیم لوڈ آیا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ کیوب جہاں پر یہاں فیل ہوا وہ maximum node وہاں سے reading node کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد اس formula میں ڈالی جاتی ہے تو مان کے چلیئے اپنا جو cube ٹوٹا تھا وہ 900 کلو نیوٹن پہ ٹوٹا تو کلو نیوٹن کو نیوٹن میں convert کرنے کے لیے 1000 نیوٹن سے ہمیں multiply کرنا پڑے گا تو 900 into 1000 نیوٹن کیا تو یہ آپ کا answer آگیا 9 لاکھ نیوٹن سو strength کا formula اپنے پاس تھا compressive strength is equal to load divided by area تو load ہم نے ڈال دیا ہے 9 لاکھ نیوٹن divided by 22500 اپنا millimeter square تو اس کو divide کرنے پر اپنا answer آیا 40.00 نیوٹن پہ mm square تو یہ اپنا آیا cube کا compressive strength تو اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی انت میں کہوں گا کہ جائن